اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید حیرت ابو ذر کو فاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ کو کب اور کیسے جگین ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں یہ سن کر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جبکہ میں ایک دن مکم کرمہ کی ایک وادی میں تھا دو فرشتے آئے ایک زمین پر اتر گیا مگر دوسرا زمین و آسمان کے درمیان ہی رہا ان میں سے ایک بولا کیا ہمارے آقا یہی ہیں دوسرے نے کہا ہاں یہی ہیں اوپر والا فرشتہ بولا ذرا اپنے آقا کا ایک مرد کے ساتھ وزن تو کرو فرشتہ نے جب میرا ایک مرد کے ساتھ وزن کیا تو میں وزنی نکلا پھر اوپر والا فرشتہ نے کہا اب ان کا دس مردوں کے ساتھ وزن کر دو تو جب میرا دس مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی نکلا پھر فرشتہ نے کہا اب ان کا وزن سو مردوں کے ساتھ کرو تو جب میرا سو مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی نکلا پھر فرشتہ نے کہا کیا شان و عظمت ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان کا ہزار مردوں کے ساتھ وزن کرو تو جب نور کے ترازوں میں میرا ہزار مردوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں وزنی نکلا بلکہ میرے جسم پاک کے وزن کی دیدے ہزار مردوں وارا پلرہ یوں اوپر اٹھا گویا کہ وہ اچھل کر میرے اوپر گرنے والے ہیں یہ دیکھ کر وہ فرشتے بھی خوش ہو گئے اور ایمان والا امتی بھی سن کر اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے آخر کار اس اوپر وارے فرشتے نے کہا اب وزن کرنا چھوڑ دے کیونکہ اگر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساری امت کے ساتھ بھی وزن کر لے تو پھر بھی ہمارے آقا ہی وزنی رہیں گے پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اس کا پیٹ پھاڑو انہوں نے میرا پیٹ پھاڑا پھر دل نکالا اوروں میں شیطان کا حصہ نکال کر باہر پھینکا اور خون کا ایک لوتھرہ نکال دیا پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کیا کہ اس کے پیٹ کو برطن کی طرح اور دل کو کپڑے کی طرح دھو ڈالو پھر کہا اس کے پیٹ کوسی دو اس نے میرے پیٹ کوسی دیا پھر میرے کندوں کے درمیان مہر لگائی جواب بھی ایسے ہی تھا پھر وہ دونوں چلے گئے اور مجھے اپنا گردوں پیش پہلے کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشت مبارک پر پیدائشی مہرے نبوہ تھی دیکھئے آدیس گزر چکی ہے کو لے کر اپنے علاقے میں گئی تو کئی یہودیوں اور کاہنوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرے نبوہت کو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو قتل کر دو یہی ہونے والا ہے تاہم یہ جو بعد میں فرشتوں نے مہر لگائی یہ غالباً اس آپ کا حصہ وجود پر مزید مصبت برکت اور میمن تھا اور اس کے رنگ کو مزید گہرہ بتاتا مقصود تھا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں